بھارک کی عمر کہانیاں ہزاروں سال پہلے دنیا کے نقشے پر ہندوستان سونے کی چڑھیا کہلاتا تھا اور اس کی وجہ تھی یہاں کے گیان کی بے پناہ دولت یہاں پر جو فلسفے پن پہ وہ لڑائی جھگڑے اور ڈر کے بجائے ستے اہنسہ اور پیار کو زیادہ اہمیت دینے میں یقین رکھتے تھے جیسے سانکھے چار وات جین وغیرہ وغیرہ انہی سب کے بیچ جیون کو جینے کا ایک ایسا فلسفہ وجود میں آیا جس نے ہمارے دیش میں ہی نہیں بلکہ ویدیش میں بھی ایسی چھاپ چھوڑی کہ کئی دیشوں کو جینے کا مقصد مل گیا اور وہ فلسفہ تھا مہاتمہ بودھ کا ایک ایسا راج کمار جس نے سکھ کی کھوج میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا مہاتمہ بودھ کا جن عیسا سے تقریباً پانچ سو سال پہلے ہوا تھا ان کے پتا شدھو دھن کپل وستو کے راجہ تھے وہ شاکیہ ونش کے تھے کپل وستو ہمالا کی ترائی میں بسا ہوا ایک سویدھا سمپن راجے تھا ایک دن جب ان کی پہلی پتنی رانی مایا دیوی اپنے محل میں سو رہی تھی تو انہوں نے ایک سپنا دیکھا اے بھگوان گڑی کا گڑی کا جی مانانی جی ارے آپ تو پسینے سے لطپت ہیں ہم نے ابھی ایک وجتر سپنا دیکھا کیسا سپنا کہ چھے داتوں والا ایک وشال سفید ہاتھی چنگھارتا ہوا ہماری اور آیا اور ہمارے گڑھ میں سما گیا اس کا کیا مطلب ہے اب یہ بات تو راج جودشی جی ہی بتا پائیں گے راج دربار میں راج جوچی نے بتایا مہراج یہ سپنا ایک شب سنکیت ہے آپ کو ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو سنسار کو ایک نئی دشا دے گا جس کے سامنے چکرور کی سمرات تک سر جھکائیں گے آپ کا بہت بہت دھنیواد میری دو رانیاں ہونے پر بھی مجھے سنتان نہیں ہو رہی تھی سب کو مٹھائیاں باند دو جی حضور کچھ دن بعد جب اپنے پرسف کے لیے گروتی رانی مایہ دیوی لمبینی کے جنگلوں کے راستے سے اپنے مائے کے جا رہی تھی تب ہی اچانک رانی جی تھوڑا سا دھیرش رکھئے ہم بس آپ کے مائے کے پہنچنے ہی والے ہیں اب سہن نہیں ہو رہا ہے وہ دیکھو ایک گھنے پیڑوں کا جھنڈ ہے وہیں پر پردہ لگاؤ اس جنگل میں بہت دھائی ہو مہارانی آپ کو نرکا ہوا ہے اس بچے کا نام سدھارت رکھا گیا اس افسر پر اس بچے کو دیکھنے کے لیے ایک مونی راج آئے تو ان کی آنکھیں آشچریے سے بھٹی کی بھٹی رہ گئیں کیا بات ہے مونی راج مہارانی سدھارت کا بھوشی مجھے اجول دکھ رہا ہے یا تو یہ چکرورتی سمرات بنے گا یا ایک ایسا سنیاسی بنے گا جو دھرم کو ایک نئی پریبھاشہ دے گا لیکن راجن یہ بھی سدھارت سنیاسی بن گیا تو دکھی مت ہو بھاریا ہم ایسی بیوستہ کریں گے کہ سدھارت چکرورتی سمرات ہی بنے اسی افسوس میں رانی مہامایہ بیمار پڑ گئی ایک دن رانی مہامایہ نے راجہ کی دوسری پتنی اور اپنی بہن پراجا پتی کو اپنے پاس بولایا آؤ پراجا پتی پراجا پتی ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں ایک وجن دو کیا دیدی لگتا ہے کہ اب ہمارا اس سنسار سے ویدہ لینے کا سمیں آ گیا ہے پر آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں آپ ہمیں وجن دیجئے کہ آپ ہمارے بعد دیدی سدھارت کو ماں کا پیار دیں گے پر آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں لیکن ہونی کو کونٹ آ سکتا تھا رانی چل بسین مونی راج کی بھویشے وانی کو دھیان میں رکھتے ہوئے راجہ شدھو دھن نے راج کمار سدھارت کے لیے محل کے اندر ہی ساری سکھ سوہیداؤں کا انتظام کروایا ہاں سدھارت دیو دت کے وار کو جھک کر بچاؤ اور پھر دہینے سے وار کرو گرو جی یدھ کلا میں ہمارا من نہیں لگتا آپ ہمیں رگویت سے سانساری گیان دیجئے نا ایک دن جب کشوڑ سدھار اپنے باغ میں اکیلے تھے تب ہی ان کے سامنے تیر سے کھائل ایک ہنس چھٹ پٹا کا ہوا آ کر گرا ارے اس ماسوم ہنس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا ہمیں اس کے پران بچانے چاہیے سدھارت یہ میرا شکار ہے اسے مجھے دے دو نہیں بھائی دیودت تم اسے مار ڈالوگے یہ شکار میرا ہے میں اسے ماروں یا چھوڑوں تم سے کیا یہ شکار کس کا ہے اس کا نردنے اب نیایدھیش ہی کریں گے نیایدھیش مہود ہے ہم نے اس ہنس کا شکار کیا ہے اور سدھارت اس پر اپنا عدھکار جتا رہا ہے نہیں شریمان یدی ہم نے یہ تیر نہ نکالا ہوتا تو یہ ہنس مر جاتا اب آپ ہی بتائیے اس ہنس پر عدھکار جیون دینے والے کا ہونا چاہیے یا جیون لینے والے کا اس پر عدھکار سدھارت کا ہونا چاہیے ہاں ہاں پرشن تو جٹل ہے لیکن میں ہوتا تو پنچی راجکمار دیو دت کو ہی دیتا راجکمار سدھارت کا کہنا اوچت ہے جس نے چاند بچائی ہے اس کا عدھکار عدھک ہوتا ہے پرانتو یہ تو نیاموں کے ورد ہے لیکن ساماجک نیائے تو یہ ہی کہتا ہے سانو آدھ سانو آدھ سدھارت ہم تم سے اس بات کا پرتیشود لے کر رہیں گے پرانتو دیو دت دیو دت سدھارت پڑے ہوئے اب وہ گوتم کے نام سے بھی جانے جاتے تھے کئی سال گزر گئے ایک دن شاکے ونجی دنڈ پانی نے اپنی بیٹی یشودھرا کا سویمور رچا جس میں راجکمار سدھارت کے علاوہ بھی کئی راجکماروں نے بھاگ لیا پتہ نہیں سویمور کے لیے آج کس پرکار کی پرتیوگیتہ ہوگی جو بھی ہو میں اس پرتیوگیتہ کے لیے پوری طرح تیار ہوں ساودھار اب راجکماری یشودھرا سویمور میں پدھار رہی ہے وہ راجکماروں کے پاس جائیں گی اور کسی ایک راجکمار کو اپنا ور چونیں گی آخرکار یشودھرا نے سب کو چھوڑتے ہوئے ورمالہ راجکمار سدھارت کے گلے میں ڈال دی اس بات سے کئی راجکمار بھوکھلا گئے یدی ایسا ہی تھا تو ہمارا اپمان کرنے کے لیے کیوں بولایا گیا بلکل سویمور ہے تو پرتیوگیتہ اوشی ہونی چاہیے ہاں ہاں ہونی ہی چاہیے نہیں تو سویمور کی کیا عوشکتہ تھی یہ انوچت ہے صدھار شورویر نہیں ہے ہاں ہاں وہ شورویر نہیں ہے ہم یہ بات اپنی بیٹی یشودھرا کے سامنے رکھتے ہیں اور اسے ہی نرنے لینے دیتے ہیں کیونکہ یہ سویمور اس کا ہے بیٹی یشودھرا تم اس پر کیا کہنا چاہتی ہو پتا جی میں نے تو راجکمار صدھارت کو چن لیا ہے بس آپ کی آگیا چاہیے نہیں مہاراج یہ سچ میں دوسرے راجکماروں کے ساتھ انیائے ہے لیکن راجکمار صدھارت لوگ تمہیں شورویر نہیں سمجھتے پرانتو ہم تو پرتیوگیتہ کے لیے تیار ہیں سب سے پہلے گھڑ دوڑ کا مقابلہ رکھا گیا اب دوسری پرتیوگیتہ ہے دھنور ودیہ کی راجکمار صدھارت اپنی پتنی یشودھرا کے ساتھ سکھ سے رہنے لگے کچھ دنوں کے بعد راجہ شدھو دن کو ایک خوش خبری ملے مہاراج کی جائے ہو آپ دادا بن گئے مہاراج پرماتما تو بڑا مہان ہے جاؤ اور اتصو کی ویوستہ کرو ہم اپنے پوتے کا نام راہل رکھیں گے انہی خوشیوں کے بیچ ایک دن راجکمار صدھارت اپنے پتا سے ملنے آئے پتا جی اب ہم راجہ کے اتردائیتو کو نبھانے کے لیے پورے راجہ کو بھلی بھانتی دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم چھندک کا رتھ تیار کروا دیتے ہیں تم اسی میں جانا سیوک مہامنتری جی کو بلاؤ جی حضور آگیا مہاراج مہامنتری جی سدھارت آج نگر دیکھنے جا رہا ہے نگر میں ایسی ویوستہ کرو کہ اس کا سامنا کسی بھی دکھ بھری ستھیتی سے نہ ہو اسے مہتر سکھ ہی سکھ نظر آئے جو آگیا مہاراج لیکن کیا راجہ شدھو دن اس کام میں کامیاب ہو پائے اس کے آگے کی کہانی سنائے گا آپ کا یہ دوست رضا مراد بس تھوڑی ہی دیر میں آپ سنتے رہیے ریڈیو سیڈی نائنٹی ون پوائنٹ ون ایف ایم پر بھارت کی امر کہانیاں بھارت کی امر کہانیاں مطر چھندک تنک ادھر دیکھو وہ دربل ویقتی کون ہے جس کے بال سفید ہیں اور چہرے پر جھوریاں پڑی ہیں یہ منہوس کہاں سے آ گیا دھرم سنکٹ ہے اب جھوٹ بولو یا سچ کیا سوچ رہے ہو چھندک اب سچ کہوں اپنے سوامی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہی دھرم ہے سوامی وہ بوڑھا ہو جلا ہے پرنتو لوگ بوڑھے کیسے ہو جاتے ہیں مطر جیسے آپ بچے سے بڑے ہو گئے ویسے ہی لوگ جوان سے بوڑھے ہو جاتے ہیں یہ عوستہ سب کی آتی ہے ارے رکو چھندک وہ آدمی جو وہاں بیٹھا ہے اتنا کام کیوں رہا ہے سوامی وہ بیمار ہے پیڑا سے کراہ رہا ہے کیا ایسا بھی سب کے ساتھ ہوتا ہے سوامی روگوں سے آج تک کوئی بچ نہیں پایا ہے تو کیا ہم بھی بیمار پڑھ سکتے ہیں ہاں سوامی چلو آگے چلتے ہیں رام نام ست ہے یہ سفید کپڑے میں لپٹے اس وقتی کو چار آدمی اٹھا کر کہاں لے جا رہے ہیں چھندک اس کی مردی ہو گئی ہے سوامی یہ لوگ اسے انتیم سنسکار کے لیے لے جا رہے ہیں کیا ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے ہاں سوامی جس نے جنم لیا ہے اس کی مردیو نشت ہے تو کیا سب کی مردیو ہوتی ہے ہاں سوامی چھندک بہت ہو گیا واپس چلو چھندک یہ سفید داڑھی اور چٹا والا آدمی چپ چاپ اس ایک آنت میں بیٹھا کیا جپ رہا ہے سوامی یہ سنیاسی ہیں انہوں نے جیون کے سارے سکھوں کو تیاغ کر جیون کے ستے کی کھوج میں دھیان لگا لیا ہے جس کا ڈر تھا وہی ہوا محل لوٹ کر راجکمار سدھار اداس اور چھپ رہنے لگے سدھار کا یہ بدلہ روپ یشودھرا سے چھپا نہیں رہ سکا سوامی آپ کا اس طرح شانت رہنا مجھے ڈرانے لگا ہے پریے ہمیں لگتا ہے کہ جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا آج بھلے ہی ہم سکھی ہیں پرنتو آنے والے کل میں ہمیں دکھ کا سامنا کسی نہ کسی روپ میں کرنا ہی ہوگا سوامی آپ کے پاس ساری سوویدھائیں ہیں آپ کی ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن اس سچائی سے مو پھیر لینے سے یہ سانسارک جیون کا ستھے بدل تو نہیں جائے گا آخر کار ستھار اپنے ہی سوالوں میں اتنے الجھے کہ انہوں نے محل کو چھوڑنے کا من بنا لیا اور پھر ایک رات وہ اپنی سوئی ہوئی پتنی اور پچے کے پاس گئے ہم ایک شما کرنا یشودھرا ہم دکھوں کو مٹانے کا اپائے کھوجنے جا رہے ہیں ہم کیا کریں ودا کے سمیہ راہل کو پیار بھی نہیں کر سکتے یدی کہیں تم جا گئے تو ہم جا نہیں پائیں گے راج کمار سدھار چکچاپ محل سے نکلے اور دوار پر کھڑے چندک سے ملے جو ان کے رت کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا چلو چندک ہمیں راجی کی سیما تک چھوڑاؤ سوامی راجی کی سیما آگئی میں بھی آپ کے ساتھ چلو نہیں چندک جیون کے ستھے کی کھوج ہم اکیلے ہی کرنا چاہتے ہیں یہاں سے تم لوٹ جاؤ اور ہاں ہمارے یہ سارے ابھوشن بھی لیتے جانا جیسے آپ کے آگیا سوامی اس کے بعد سدھارت نے اپنے بال کٹے اور ایک بھیکاری کو اپنے راجسی کپڑے دے کر اس کے پھٹے پرانے کپڑے لیے اور مگد جا پہنچے اور باقی سنیاسیوں کی طرح بھکشا مانگ کر جیون کے ستھے کی کھوچ میں چھوٹ گئے بھکشا دے مائی بھکشا دے مائی یو بک تم سنیاسی تو لگتے نہیں تو بھکشا کیوں مانگ رہے ہو کون ہے تمہارے گرو ماتے ابھی تو ہم راج گرہ کے دو برامن الار اور ادھرک سے تتوگیان کی شکشہ لے رہے ہیں پرانتو لگتا نہیں کہ زیادہ دن تک ہم وہاں ٹک پائیں گے تم ہٹے کٹے ہو سندر ہو میری مانو تو تم یہ کام چھوڑ کر ہمارے راجہ بیمبیسار کے محل میں کوئی راجگیے کام کر لو اور سکھ سے اپنا جیون بیتاؤ ماتے ہم جان چکے ہیں کہ راجسی سکھ جیون کی سچائی سے کون سو دور ہے لیکن کئی مہاتماؤں کے اپدیشوں کو سننے کے بعد بھی صدھارت کو اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا انہوں نے نیرنجنا ندی کے کنارے خورولے نامک جنگل میں ڈیرہ ڈالا اور بینا کھائے پیئے سادھنا میں جھٹ گئے کئی مہینوں بعد اسی راستے سے پانچ سادھو گزر رہے تھے ارے ادھر پیڑوں کے جھنڈ کے بیس دیکھو وہاں کوئی سنیاسی ہے نا ہاں ہاں آؤ اس سے ملتے ہیں ہاں چلو 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 سنیاسی تم جنگل میں کیا کر رہے ہو تمہاری عمر دیکھ کر تو لگتا ہے تمہیں کسی گرو کے آشرم میں ہونا چاہیے ہم نے کئی گرووں کے پروجن سنے ہیں پر انہوں نے ستیہ کی خوج کا جو راستہ بتایا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اس لیے ہم سویم ہی اس راستے کی خوج میں لگ گئے ہیں ارے بینا کھرو کے کسی کو کچھ ملا ہے یاستر تم سویم کو کیا پرم گیاں نہیں مانتے ہو آؤ بندھو ہم سب یہاں سے چلتے ہیں یہ تو گھمنڈی نکلا بلکل چلو تو کیا ایسا ماننا صدھارت کا اہمکار تھا یا وہ سچ میں کسی مدھیا مار کی تلاش میں تھے جو انہیں کرم کانڈوں سے نکال کر جیون کی سچائی کو سرالتہ سے سمجھا سکے تو صدھارت نے اس بات کو سمجھنے کے لیے کیسے راستہ نکالا یہ بات آپ کو بتائے گا آپ کا اپنا دوست رضا مراد بس تھوڑی ہی دیر بعد آپ سنتے رہیے ریڈیو سیڈی نائچی ون پوائنٹ ون ایف ایم پر بھارت کی امار کہانیاں اب تک آپ نے سنان کپل وستو کے راجہ شدودن کے یہاں صدھارت نے جن لیا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بعد میں وہ مہاتمہ بنے گا اس کے بچاؤں میں راجہ نے صدھارت کے لیے محل میں ہی پڑھنے کی ساری ویوستہ کر دی اور ان کا ویواہ بھی کروا دیا جس سے وہ سانسارک بندھنوں میں جکڑ جائیں اور سنیاسی بننے کی نہ سوچیں پر ایسا نہ ہو سکا ایک دن صدھارت کا سامنا بیماری بڑھا پہ اور موت سے ہوا اور صدھارت اپنی پتنی اور بچے کو چھوڑ کر ستے کی کھوچ میں نکل پڑے لیکن انہیں کسی بھی گروہ کے آشرم میں اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا ہار کر انہوں نے خود ہی کڑی ساتھنا کرنے کی ٹھان لی اب آگے اس کے بعد ستھارت گیا پہنچے اور ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے ہمیں جب تک دکھوں کے انت کا کوئی اپائے نہیں مل جاتا تب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے نردکیاں کیوں ناشنے لگتی ہیں ہم پھر سے دھیان لگاتے ہیں یہ یہ کتنا کٹھن ہے اب سوادش ٹوینجن کی مہک میں ہمارا دھیان کیوں بٹک جاتا ہے مگر ہم ہار نہیں مانیں گے ہم دھیان لگا کر ہی رہیں گے دن بیتے موسم آئے اور گئے لیکن ستھارت کا من نہیں لگ رہا تھا اور کافی سمیں بعد بیساخ کی پورنیوہ کے دن ایک پیڑ کے نیچے انہیں سچے گیان کی انوبھوتی ہوئی اس پیڑ کو بودھ ہی ورکش کہا گیا اور اس نگر کو بودھ گیا اور وہ راج کمار سدھارت سے مہاتما گوتم بودھ ہو گئے ہم نے وہ ستھے پا لیا ہے جو سانسارک دکھوں کا انتھ کر سکتا ہے اور پھر اس ستھے کا پرچار کرنے کے لیے وہ سارنات پہنچے جہاں انہیں وہی پانچ سادھوں ملے ارے یہ تو وہی سنیاسی ہے جس کا کوئی آدھیات میں گروہ نہیں ہے ہاں اس کا چہرہ تو دیکھو کیسے سورج کی طرح دمک رہا ہے جب ہم پہلے ملے تھے تو یہ بالکل کنکال جیسا تھا ہاں ہاں آپ پانچوں بندھوں کو ہمارا پرنام پرنام ہاں آپ نے صحیح کہا ہم کنکال تھے پر اب ہم جان گئے ہیں کہ شریر کو کشت پہنچانے سے دکھوں کو دور نہیں کیا جا سکتا سنسار کے سارے دکھ آپ کی اچھاؤں کے کارن ہیں ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہمیں گیان ملا ہے اور وہ ہے دکھوں کے چار پرم ستی کیا آپ جاننا چاہیں گے وہ کیا ہیں مہاتمہ بودھ کے انہی ابدیشوں نے ان پانچ سادھوں کو ان کا انویائی بنا دیا اور یہی سے سنگھ کی شروعات ہوئی بودھم شرم گچھائی دھمم شرم گچھائی سنگھم شرم گچھائی گاتم بودھ جب اپنے سنگھ کے ساتھ راجہ بمبی سار کے یہاں پہنچے تو وہاں ایک یگے کی تیاری ہو رہی تھی آئیے مہاتمہ بودھ آپ کا سواگت ہے راجن آپ نے اتنی بھیڑے کیوں اکٹھا کر رکھی ہیں بھگوان یگے میں ان کی آہوٹی دی جائے گی اسی لیے انہیں اکٹھا کر رکھا ہے راجن یہ کیسا سکھ ہے جو دوسروں کی مرتیوں سے پرابت ہوتا ہے راجن بھگوان بودھ کا کہنا ہے کہ دکھوں سے مکتی یگے سے نہیں بلکہ اچھاؤں کو کم کرنے سے ملتی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ادھک پانے کی اچھا میں پھسا ہے اور جس کے پاس ادھک ہے وہ اسے بچانے کیلئے دکھی ہے بھگوان میں آپ کی شرن میں آنا چاہتا ہوں کرپیا آپ مجھے بھی دیکشا دیں سادھرن لوگوں سے لے کر راجہ تک ان کے سنگ میں شامل ہونے لگے لوگ مہاتمہ بودھ کو اب بھگوان جیسا ماننے لگے تھے اور ان سے چمتکاروں کی امید کرنے لگے تھے ایک دن ایک عورت اپنے اکلوتے بچے کا شو لے کر وہاں آئی بھگوان کرپیا کر کے آپ میرے بچے کو جیویت کر دیجئے دیوی دھیرج رکھو اس کے لئے تمہیں اناج کے کچھ دانے لانے پڑیں گے ہاں ہاں میں ابھی بھاگ کر لاتی ہوں لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ وہ اناج جس کسی کے یہاں سے لاؤ اس کے گھر میں کبھی بھی کسی کی مرتیوں نہ ہوئی ہو پھر میں تمہارے بچے کو جیویت کر دوں گا وہ عورت بہت پھٹکی اور تھوڑی دیر بعد اداس اور نیراش لوٹ آئی کیا ہوا دیوی بھاگون میں جس کے بھے گھر گئی وہاں کسی نہ کسی کی مرتیوں اوشہ ہوئی ہے میں کیا کروں کچھ نہیں دیوی جو پیدا ہوا ہے اس کی مرتیوں نشچت ہے جیون کے دکھوں سے مکتی دوادش ندان کے نیوموں سے ہی سمبھو ہے یہ دوادش ندان کیا ہے اس کے لئے تمہیں سنگ میں آنا ہوگا تبھی تم وستار سے اسے سمجھ پاؤگی ادھر سدھارت کے مہاتمہ بننے کی سوشنا راجہ شدھو دھن کے پاس بھی پہنچی مہاراج بہت لوگ ہمارے یوراج کے ششے ہو گئے ہیں وہ اپنے اپدیشوں سے لوگوں میں ستے کو لے کر نئی چیتنا پھیلا رہے ہیں بنتری جی کمہار سدھارت سے جا کر کہیے کہ ہم بہت بھوڑے ہو چلے ہیں ایک بار اس سے ملنے کی اچھا ہے جی مہاراج اور پھر مہاتمہ بدھ کپل وزدو آئے ان کے لئے ایک باغیچے میں رہنے کا انتظام کیا گیا لیکن دوسرے دن راجہ شدھو دھن کو ایک چوکھانے والا سماچار ملا مہاراج راج کمار تو نگر میں گھر گھر جا کر بھکشا مانگ رہے ہیں یہ تو ہماری کل کی پرتشتھا پر کلنک لگا دے گا ہمیں تورنٹ اس کے پاس لے چلو بھکشام دے ہی بھکشام دے ہی ارے رکیے کمار سے دھارت بھکشا مانگنا کیا آوشک ہے پتا جی ہمارا یہی نیم ہے راج کل کے لوگوں کو بھکشا مانگنا شبہ نہیں دیتا راج کل کے تو آپ ہیں ہم تو سنیاسی ہیں جس کا کوئی کل نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ راج محل تو چلیے اور وہاں اپدیش دیجئے مہاتمہ یشودھرہ دکھوں کا کارن ہے سوامی ہم کوشش کریں گے اچھا اب ہم چلتے ہیں پتا کو بندی بنا کر چویم سنگھاسن پر بیٹھ سکتا ہوں ہم کیا ایسا ہوا اور اس بات کا اثر بودھ کے سنگ پر کیا پڑا اس بارے میں آپ کا دوست رضا مراد بتائے گا کچھ ہی پلوں کے بعد تب تک آپ سنتے رہیے ریڈیو سیڈی نائٹی ون پائنٹ ون ایف ایم پر حارت کی امار کہانیاں اب تک آپ نے سنا عیسیٰ سے تقریباً پانچ سو سال پہلے کپل وستو کے راجہ شدودن کے یہاں سدھارت نے جن لیا جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جوانی میں ایک ایسا مہاتمہ بنے گا جو دھرم کو ایک نئی تشاہ دے گا راجہ شدودن کی کافی کوششوں کے بعد بھی وہ اس کتھنی کو بدل نہ سکے سدھارت کو سانسارک بندھنوں میں باندھنے کے لیے ان کی شادی یشودھرا سے کر دی گئی پھر بھی سدھارت اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر سدھے کی کھوچ میں نکل پڑے کڑی ساتھنا کے بعد انہیں سدھے کا گیان ہوا اور وہ راج کمار سدھارت سے مہاتمہ بودھ ہو گئے سادھرن لوگوں سے لے کر راجہ تک ان کے سنگ میں شامل ہو گئے لوگ انہیں بھگوان ماننے لگے جب وہ اپنے پتا کے بلاوے پر کپل وستو گئے تو وہاں اپنی پتنی اور بیٹے سے بھی ملے ادھر ان کا بھائی دیو دت بدلہ لینے کی منشاہ سے اجات شترو سے ملا اب آگے دیو دت نے جب بیمبی سار کے بیٹے اجات شترو کو بھڑکایا کہ وہ اپنے پتا کو بندی بنا کر راجہ ہتھیا لے تو اس پر اجات شترو کا سوال تھا یدی میں ایسا کر بھی لوں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ کمار دیو دت مطر بچپن سے میں سدھارت کے کارن بہت اپمان جھیلتا رہا ہوں اور اس پرتیشوت کی جوالہ تب ہی شانت ہوگی جب سدھارت کا انت ہوگا اور اس میں ماتر آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں اور وہ تب ہی سمبھو ہوگا جب میرے پیتا بیمب سار راستے سے ہٹ جائے آپ تو سمجھدار ہیں ایک تیر سے دو نشانیں پھر کیا تھا راجہ بیمب سار کو بندی بنا کر اجات شترو سنگھاسن پر بیٹ گیا واہ راجہ بننے کا الگ ہی سکھ ہے اب میری منوکامنا پوری کریں مہاراج میں ایک چال چلتا ہوں جس سے آپ کی منوکامنا اوشہ پون ہوگی بودھ ایک پہاڑ کے نزدیک پیٹھ کر آپ کو جانا ہے تو اوشہ جائیے پر ہم یہی رہیں گے اہی یہ کیا وہ چٹان تو پھڑ گئی اور بھگوان سرکشد بج گئے بودھم شرم گچھامی دیو دت کی یہ یوشنا مہاتمہ بودھ کا کچھ بگاڑ نہیں پائی اجاد شترو تم نے کچھ سنا جنہیں تم نے بودھ پر پتھر ڈھکے لے بھیجا تھا وہی سنگ میں جا کر مل گئے ہیں لیکن میں بھی ہار ماننے والا نہیں ہوں سیوک کوئی ہے جی مہاراج نیلگیری ہاتھی کو مد مست کر کے بودھ کے شیویر کی اور چھوڑ دو جو آ گیا اب دیکھتا ہوں سدھارت کیسے بچتا ہے یہ نیلگیری کیسے چھوڑیا یہ تو بھگوان بودھ کی اور جا رہا ہے ارے یہ تو گاؤں کو تہس تہس کر رہا ہے بھگوان بھاگیے وہ ہاتھی ادھر ہی آ رہا ہے گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے اب تو وہ آپ کے سامنے آ گیا اور آپ مسکرا رہے ہیں اسے میرے پاس تو آنے دو ارے اتنا پاگل ہاتھی بھگوان کی چرنوں میں چھو گیا یہ کیسے سمبھو ہے چمتکار یہ تو چمتکار ہو گیا پرہو اس کی سوچنا اجات شترو کو بھی ملی دھیرے دھیرے اسے لگنے لگا کہ وہ مہاتمہ بودھ سے دشمنی لے کر غلط کر رہا ہے اجات شترو مہاتمہ بودھ سے ملنے پہنچے گرو جی مجھے مہاتمہ بودھ سے ملنا ہے پر وہ تو آج کل ویشالی کے آمرون میں رہ رہے ہیں لیکن وہ آمرون تو نرط کی آمرپالی کا ہے نا ہاں اس نے بھی بودھ سے دیکھشا لے لی ہے آپ مجھے بھی وہاں لے چلیے اور جب اجات شترو آمرون میں پہنچے تو وہاں شانتی تھی گرو جی آپ نے تو کہا تھا کہ یہاں بارہ سو شش پر یہاں تو چہل پہل ہے ہی نہیں گرو جی کہیں آپ میری حکتیا کا شڑی انتر تو نہیں کر رہے مہاراج آگے چل کر دیکھئے تو سہی چلیے تم کسی بات کو کیول اس لیے مت مانو کہ وہ بار بار دوہرائی جا رہی ہے کیول اس لیے بھی مت مانو کیونکہ بھوشیوانی یہ کہتی ہے اور اس لیے بھی مت مانو کہ کہنے والا تمہارا پوجی ہے بلکہ سویم کے انبھاؤں سے اس بات کو تول کر دیکھو یدی وہ اہت کر رہا ہے تو اس کا اسوی کار کرو نہیں تو دکھوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا اس کے بعد بچھ کے سب سے بڑے ویروضی دیودت اور اجات شترو بھی ان کی شرن میں آگئے اور انہوں نے بھی سنگ کو اپنا لیا ہمارے اتحاس کی ایک ایسی مثال ہے جس نے راجاؤں سے لے کر رنگ تک سبھی کی زندگیاں بدل دیں اور آج بھی بد دھرم لوگوں کے بیچ اہنسہ کا پاٹ پڑھا رہا ہے ایسے مہا پرش کو میرا شت شت پردام ہے اگلی بار میں آپ کو اتحاس کے ایک اور شخص سے ملواؤں گا جو اس سرزمین پر سنہرے شبدوں میں اپنا نام لکھ گئے جو آج تک بنا دھندرائے شمک رہے ہیں اب آپ اپنے دوست رضا مراد کو دیجئے اجازت اور سنتے رہیے ریڈیو سری نائنٹی ون پوائنٹ ون ایف ایم پر بھارت کی امر کہانیاں